اسرائیل حسب اللہ کی گولیباری اور جوابی حملے کا سلسلہ بھی بیچاری ہے لیبنان میں تین الگ الگ علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں کم سے کم پندرہ لوگ مارے گئے اور سیتی زخنی ہوگا اس بار حملے کا نشانہ اتری لیبنان کا دیر بلہ شہر تھا جس پر پہلے کبھی حملہ نہیں ہوا تھا لیبنان کی وزارات صحت نے میسرہ گاؤں پر اسرائیلی حملے میں نو لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے آئی ڈی ایف نے اب جنوبی لیبنان کے 23 اور گاؤں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جو حال ہی میں اسرائیلی حملوں کا نشانہ رہے ہیں ان میں سے کئی گاؤں پہلے سے ہی لگ بخالی ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوم کیپور لگ بھگ 283 دہشت کردانہ حداف پر حملہ کیا ساتھی آئی ڈی ایف نے اتری اسرائیل پر حسب اللہ کے بڑے حملے کا دعویٰ کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہزباللہ نے یوم کیپور پر لیبنان سے اسرائیل میں 320 پروجیکٹ آئیل دا گئے وہی فرانسوسی صدر ایمینویل میکرون نے لیبنان کے عرفین پارلی امان کے صدر کے ساتھ پاچیت کے دوران ہزباللہ سے اسرائیل پر اپنے حملے بند کرنے کی اپنی کی اس بیچ لیبنان میں یون کے امن فوجی دستے کے ایک میمبر پر گولی باری کی خبر ہے جنوبی لیبنان میں صرف دو دنوں میں زخمی ہونے والا یہ پانچ ماں امن فوجی ہے لیبنان میں امن فوجی دستے مدد دینے والے چالیس ملکوں نے کہا ہے کہ وہ امن فوجی دستے پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایسی حرکتیں ترنت بند ہونی چاہیے اور ان کی مناسب جانت ہونی چاہیے دوسری طرف ہماس کے ذریعے بندک بنائے گا اسرائیلی بندکوں کے پریبار تیل عویب میں جمع ہوئے اور سرکار کے خلاف زبردست نارے بازے کی مظاہرین بندکوں کی تصویروں والی تفریہیں تھامے ہوئے تھے سرکار سے مانگ کی کہ جل سے جلد ارگمالیوں کی رہائی کو یقینی بنائے اور جنگ مندی کا راستہ اپنائے مظاہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل سرکار کو بندکوں کو چھوڑانے میں ناقام رہنے پر معافی مانگی جائے اسرائیل ہزباللہ کی گولی باری اور جوابی حملے کا سلسلہ بھی بھی جاری ہے لیبنان میں تین الگ الگ علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں کم سے کم پندرہ لوگ مارے گئے اور سیتیس لوگ زخمے بھی ہوئے اس بار حملے کا نشانہ اتری لیبنان کا ڈیئر بللہ شہر تھا جس پر پہلے کبھی حملہ نہیں ہوا تھا لیبنان کی وزارت سیحت نے میسرہ گاؤں میں اسرائیلی حملے میں نا لوگوں کے مارے جانے کی تزدیق کی ہے آئی ڈی ایف نے اب جنوبی لیبنان کے تیس اور گاؤںوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جو حال ہی میں اسرائیلی حملوں کا نشانہ رہے ہیں ان میں سے کئی گاؤں پہلے سے ہی لگ بگ خالی ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوم کے پور لگ بگ دو سو اسی دہشت گردانہ ہداف پر حملہ کیا ساتھی آئی ڈی ایف نے اتری اسرائیل پر حزباللہ کے بڑے حملے کا دعویٰ کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حزباللہ نے یوم کے پور پر لیبنان سے اسرائیل میں تین سو بیس پروڈیکٹ ٹائل دھا گئے ہوئے فرانسی سے صدر ایمینویل میکرون نے لیبنان کے عراقین پارلی امان کے صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران حزباللہ سے اسرائیل پر اپنے حملے بند کرنے کی اپیل کی اس بیچ لیبنان میں یون کے امن فوجی دستے کے ایک میمبر پر گولیواری کی خبر ہے جنوبی لیبنان میں صرف دو دنوں میں زخمی ہونے والا یہ پانچوہ امن فوجی ہے لیبنان میں امن فوجی دستے کی مدد دینے والے چالیس ملکوں نے کہا ہے کہ وہ امن فوجی دستے پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایسی حرکتیں ترند بند ہونی چاہیے اور ان کی مناسب جانچ ہونی چاہیے مہین دوسری طرف ہماس کے ذریعے بندھک بنائے گا اسرائیلی بندھکوں کے پریبار تیل عویب میں جمع ہوئے اور سرکار کے خلاف زبردست نارے بازی کی مظاہرین بندھکوں کی تصویر ہاتھوں میں تختیاں لیے نظر آ رہے تھے سرکار سے مانگ کی کہ جل سے جلد ارکمانیوں کی رہائی کو یقینی بنائیں اور جنگ مندی کا راستہ اپنائیں مظاہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل سرکار کو بندھکوں کو چھوڑنے میں ناکام رہنے پر معافی مانگنے جاتے ہیں مدل ایسٹ میں کشید کی لگتار بھرتی جاری ہے ایک دوسرے بار حملے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے پھر بات جہاں اسرائیل کی حملے کی کریں یا پھر حزباللہ کے کیونکہ حزباللہ بھی پیچھے نہیں ہے حملے کرنے میں یہاں پر اور آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم پندرہ لوگ مارے گئے ہیں اور سیعت زخمی ہوئے ہیں اس بار حملے کا نشانہ اتری لیبنان کا دیار بللہ شہر تھا اور یہاں پر پہلی بار یہ حملے کیے گئے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے اٹیکس جاری ہیں لگاتار اور اس کو لے کر اب ایران کا کیا اگلا قدم ہوتا ہے یہ بھی اہم ہو گئے یہاں پر دیکھنا ہے کیونکہ حزباللہ بھی اپنی طرف سے جوابی حملے کر رہا ہے مہین لیبنان کے وزارات صحت نے میسرہ گاؤں پر اسرائیلی حملے میں نو لوگوں کے مارے جانے کی بھی تصدیق کی ہے آئی ڈی ایف نے اب جنوبی لیبنان کے 23 اور گاؤںوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا جو حال ہی میں اسرائیلی حملے کا نشانہ رہے ان میں کئی گاؤں پہلے سے ہی لگ بگ خالی ہیں اور اسی خبر پر زیادہ چلچہ کریں گے مہمان بھی ہمارے ساتھ جور چکے میجر جنرل راجن کوچر جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی انٹرنیشنل افیر ایکسپرٹ ہیں اس کے علاوہ گروپ کیپٹن بھوکے دیونات جی بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں جو کی ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں آپ دونوں کا بہت استقوال ہے سلام ٹی وی میں پہلے راجن کوچر جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گی میں دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہیں وہ لگتار جاری ہیں لیبنان میں اب نئے شہر پر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے یہاں تو کیا مانا جائے کہ اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ اب اس جنگ کا جو پورا ایریا ہے وہ اور بڑھایا جائے زیارہ جی بہت انٹریسٹنگ یہ ڈیوز ہے اور یہ بہت انٹریسٹنگ ڈیلوپنٹ ہے کیونکہ جو سکوپ آف اوپریشنز ہے اور جو ایری آف ایڈریسل ہے وہ بڑھ گیا دکھائی ابھی دے رہا ہے کہ وہ ایک نورھ لیبنان میں اس کے ایک دو ایمپورٹنٹ ویزنز ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی سٹرائیجی کو اینالیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیمت کیوں نہیں ہے ساؤک تک یہ ابھی نورھ میں کیوں گیا ہے اور میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں دو دن پہلے جو ایک ویڈیو آیا تھا جس میں نتی آہو نے لیبنان کے لوگوں کو ایڈریس کیا تھا اور اس کو بتایا تھا کہ حضب اللہ کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس لیے یہ پوری ذربواری جو ہے اس کو حضب اللہ پہ جاتی ہے ہمارے پہ نہیں جاتی تو اس لیے اگر آپ نورھ لیبنان میں اگر آپ دیکھیں اور جس ٹائپ کے لوگوں پہ وہاں پہ ٹارگٹس آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ایتنیسٹی کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ christians بھی ہے اور باقی دھرم کے بھی لوگ ہیں تو جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جب ان کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ جو گرسہ ہے وہ اس چیز کا حضب اللہ کے اوپر اور ایک لوجیکل ہے چیز کہ وہ خضب اللہ کے اوپر جائے اور اور ایک امپورٹنٹ اوبزرویشن میں کیوں میں اپنے اس آرگومنٹ کو میں اس کو لوجیکلی میں اس کو آگے اس کو لینا چاہتا ہوں کیونکہ لیبنیز آرمی جو ہے جو لیبنان کی فوج ہے وہ اس کونفلکٹ میں شامل نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنیز آرمی اپنے نورت ورڈز مومنٹ اس نے کر دی ہے وہ ساؤت کی طرف اس کی مومنٹ نہیں ہے اس کا ایک آپ کو کلیر انڈیکیشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لڑائی حضب اللہ کے بیچ اور اسرائیل ڈیفنس پورسز کے بیچ میں ہے اس میں لیبنیز آرمی حصہ نہیں لینا چاہ رہی تو جب اس طریقے کی یہ چیزیں آپ کو سامنے آتی ہیں تو ایک سائکلوجیکل وارفیر ہے جو ابھی اسرائیل پلے کر رہا ہے اس کو گریٹ بریٹن جو کافی ایکسپورٹ ہے سائکلوجیکل وارفیر میں وہ آگورنگ تو سم سورسز وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اس سائکلوجیکل وارفیر میں اور اس سائکلوجیکل وارفیر کا مقصد کیا ہے گدسہ پیدا کرنا لیبنین کے لوگوں میں اور ہزباللہ کے اگیسٹ ایک نفرت پیدا کرنا تو جب اس طریقے کی ہم سٹیٹیجی دیکھتے ہیں تو اس کنکلوجن میں پہنچتے ہیں کہ اسرائیل ایک طرف سے تو اپنا ساؤٹ لیبنین میں اور ہزباللہ کے اوپر بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں گراؤنڈ آپریشن بھی چل رہے ہیں ائر آپریشن بھی چل رہے ہیں گزہ میں بھی آپریشن چل رہے ہیں اسپیشلی نوردن گزہ میں اس کا پورا اس کو بیرکیڈ کر رکھا ہے اور اس کو بند کر رکھا ہے اور اوپر سے اگر آپ اس کو نورتھ میں آجائے تو آپ کا سریعہ اس کو بارڈر کی طرف اگر ہم اس کو انیلائز کریں تو سریعہ بارڈر بھی لیبنین سے اسرائیل نے سیل کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی ریفیوجی جو مومنٹ ہو رہی تھی ساؤت لیبنین سے سریعہ میں وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ ایک مولا آل راؤنڈ سٹریجی ابھی جو اسرائیل اپنا اس کو نظر انجام کر رہا ہے اور اسرائیل بھی جانتا ہے کہ موسیقی